دوستو آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ہمارا مستانہ گھوڑا چاہتا ہوں وہ ہمیں آتے ہی نظر نہیں آیا اس والی نہیں ابھی تھا کوئی بچہ نہیں نکالا دوستو سا جنہ گھوڑے نے مجھے دیکھا تو آواز لگا دی اس کو بھی لے کے آتے ہیں بہت اچھے گھوڑا انشاءاللہ اور باقی ریبٹس کی بچے جو ہیں وہ ابھی یہ نئے نکلے ہوں ہیں تین ایسے مزے کروائے میلے میں جا کے پھر دو اور یہ بیٹھے ہیں جی تین کبوتر اور مستانے کی یہ کیا کیا ہے میٹی گھوڑتر ہائٹ بھی اس کی کافی اچھی ہوگی ابھی مستانے کی نئی جگہ اس کو مبارک اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں یوٹیپ چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں کے ساتھ تو دوستو ڈیرے پہ پہنچ رہے ہیں موسم بڑا چینج ہو چکا ہے سردی ہو رہی آج تو فیل آ رہی ہے کیونکہ دھوپ کا تو نام نشان نہیں ہے سورج آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم تو ہے ہمارے پاس بلوگ کا لیکن سورج ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی سے مطلب سارا دن دھوپ بھی نہیں نکلی ہے ایسے فیل ہوتا رہا کہ سردیاں آ چکی ہیں باقی سرفراز ادھر شفٹ ہو چکا ہے سوزی اپنے پپس کے ساتھ پھر رہی ہے مرگیاں ہمارے ادھر ہیں ڈکس اتر پھر رہی ہیں جانور جو ہیں وہ سارے ہی ادھر پھر رہے ہیں اس کے علاوہ دو صاحب کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں ہمارا مستانہ گھوڑا چاہاں وہ ہمیں آتے ہی نظر نہیں آیا مستانہ گھوڑا دیکھیں دوستو بلکل ہی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے وہ ادھر ہی کہیں نہیں شفٹ لیا کیونکہ ہمارے پاس سردیوں کیلئے جگہ تھوڑا کسی مسئلہ ہے اس کیلئے مستانہ گھوڑے کو دوستو ادھر شفٹ کر دیا جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ بوٹوں کی نیچے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اب رات ٹائم جو ہے نا تھوڑا بہت سردی والا سین ہے اس لئے اب چار گھوڑے ہمارے پاس ادھر ہیں اس لئے جناب دو دو گھوڑے ہو گئے ہیں بلکل ایک ادھر کھڑا رہے گا ایک ادھر آجے گا اور دو ادھر آجائیں گے شاید ریڈ روز بھی اب ادھر ہی راہ کرے گا لیکن یہ ابھی کنفرم ڈیسائیڈ نہیں ہے ماشاء اللہ جی مستانہ گھوڑے کو چیک کریں گے ادھر ریڈ روز بھی دوستو آج تو پہلے پہنچا ہوا ہے ماشاء اللہ علی سنہ نے اس کو فل تیار کیا ہوا ہے علی سنہ نے راہ لیمی یہ دیکھیں جی فل گھوڑیوں والا سین لگایا ہوا ہے اس کو آج تیاری شہری فل کروا کے آیا ہوا ہے اس کی ماشاء اللہ شاباش شاباش بھے شاباش ماشاء اللہ دوستو مستانہ گھوڑا نا ادھر بہت مطلب فٹ کھڑا ہے مطلب اوپر یہ جگہ ہے نا ادھر کچھ نہ کچھ ہم لگا دیں گے چھت ٹائپ کوچھ آدھر وغیرہ باندھیں گے باقی مستانے کی نئی جگہ اس کو مبارک اور اس کی جی اکھڑانی بھی ادھر نیچے کرنی ہے مطلب یہ ابھی اس کی ہائٹ کافی زیادہ ہے دوستو یہ چیک کریں بہت زیادہ ہائٹ ہے شاباش یہ ہمارا پپی ڈاگ پھر رہا ہے دوستو ادھر سبزیاں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سین چل رہا ہے ماشاءاللہ دوستو کافی زیادہ سبزیاں بھی گروت ماشاءاللہ بہت جلدی کر رہی ہیں کیونکہ ادھر تو جو بھی کہیں کہ کاشت کریں وہ بہت جلدی آتا ہے جی اب سمسانے کی جگہ یہ ہے ادھر کھڑا رہے گا مرنا ہے پاؤں میں آجاتا ہے ایک تو یہ اور گھوڑوں کی ٹریننگ بھی اس ساتھ شروع کرنے لگے ہیں بکریاں ماشاءاللہ ان کو بکریاں کو دوستو آج چھل کے بغیرہ لاکے ڈالیں سبزیوں والے بڑے مزے سے کھا رہی ہیں ان کی روٹیاں آج بھول گئے ہیں ادھر ریڈ روز کی ٹرائی بھی سٹارٹ ہو چکی ہے سوزی بھی جا رہی ہے لمبے راؤنڈ پہ اور آپ کو ایک اور چیز آج دکھاتا ہوں ریبٹس کے مطلق اور ماشاءاللہ جانور دیکھیں آج چراب پھر آگے لے کے آیا تو ماشاءاللہ دودھ کافی اترا ہوا ہے ان کی دو چوائی بھی سٹارٹ کرتے ہیں ادھر بکریاں کھڑی ہیں مکھی چینی دیسی بریٹ ہے یہ بکریاں سونے والی ہیں دوستو اس کے علاوہ اندر جانور جپو ہے پیار مبہ چل رہی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہیں فیلحال اپنا چارہ وغیرہ انجوائے کر کے آ کے کیونکہ ان کو سرفراج چرانے کے لئے لے کر جاتا ہے اس لئے ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی ریبٹس ہم رودھ کھا رہے ہیں یہ تو آج پتا چلا کہ یہ امروز بھی کھا لیتے ہیں اور باقی ریبٹس کی بچے جو ہیں وہ ابھی یہ نئے نکلے ہوئے ہیں تین یہ بیٹھے ہوئے ہیں بلیک والا وہ اندر وائٹ والا ہے اور یہ ابھی یہ اندر چلے جائیں گے اگر میں پاس گیا تو فیلحال یہ امروز کھانے میں مصروف ہیں یہ جو بڑے ہیں یہ تو دوستو ڈرتے نہیں ہیں اور یہ اندر چیک کریں مرگی جو اپنے چوزوں کے ساتھ پھیر رہی ہے بچے تو اس کے زبردست ہیں اس والے نے ابھی دا کوئی بچہ نہیں نکالا دوستو کوئی بھی نہیں اور یہ بیٹھے ہیں جی تین کا بوتر جیسے کہ آپ کو پتا ہے ادھر رہی تین گئے ہیں بڑی مزے سے لیٹی ہوئی ہے اس کو زیادہ میں نے کبھی تنگ نہیں کیا ہے کیونکہ میری اس کے ساتھ زیادہ بنتی نہیں ہے اس کا کوئی پتا نہیں ہے کب یہ مارنا شروع کارٹیاں کرنی شروع کر رہے ہیں باقی گھڑے جا رہے ہیں جی اپنے ٹرائی کے لئے مستانے گھڑے کی آوازیں سن لیں کدے کبوتر جی کبوتر جی صرف راز کا بیٹا آیا تھا اور وہ کبوتر لینے کے لئے آیا میں نے کہا باقی سارے لے گئے تینوں کو تو ادھر پھرنے دو کوئی نہ کوئی تو یاد چھوڑ جاؤ سارے کبوتر پہلے لے گئے یہ بھی لے کے جانے لگے تھے میں نے اس کو روک دیا کہا رہا کہ کبوتر میں لینے آیا ہوں دوستو مرگا آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ایک اصیل بچہ ہے دیسی یہ ماشاءاللہ بہت یہ پیارا مطلب چوزہ ہے یہ دیکھیں نہیں ہائٹ بھی اس کی کافی اچھی ہوگی ابھی یہ بالکل بچہ ہے دوستو بالکل بچہ کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں مرگی پپی سے ڈر رہی ہے ادھر گھڑوں کی ٹریننگ وگیرہ چل رہی ہے اور یہ نوابزادیاں ادھر پہنچی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ریڈ روز کی ٹرائی چل رہی ہے دوستو آج اس کو ہنیری اور یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا اور ادھر مستانے اور سامل کی جو اتیاری چل رہی ہے اس کی ٹرائی ہوتی ہے ہو گیا ابھی ریڈ روز کی دوستو ٹرائی شروع ہو چکی ہے اور مستانے کی یہ کیا کیا ہے میٹی گھت 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 کہتے ہیں اس کو میٹی گھت یہ دیکھیں دوستو مستانے گھوڑے کے گھت کر دی ہے اسے جو ہیں بال کر لی ہوتے ہیں لیکن یہ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے ہو جائے گی آرہاں جلدی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ آنکھ کے اوپر دوستو بھی وائٹ نشان ہے وہ نہیں جا رہا دوستو اوپر یہ دو کبتر اڑ رہے تھے اور مجھے لگا کہ یہ کسی کے آئے ہوئے ہیں جلدی سے بھاگ کے جا رہے تھے پہ ان کو اڑاتے ہیں اور یہ ان کو پکڑتے ہیں لیکن ابھی بھی بتا جلا کہ ہمارے اپنے ہی ہیں کیونکہ یہ کلب آزیں لگاتے ہیں اور دور کئی نہیں جا رہے ہیں ادھر ادھر ہی چکر کاٹ رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں پہلے ابھی اڑ گئے ہیں سامل کی ٹرائی سٹارٹ ہو چکی ہے جی ٹرائی دیکھیں آج کا ولوگ بھی بس چھوٹا سے ہی آئے گا تاکہ چھوٹی نہ ہو مرشاللہ بہت اچھے بہت اچھے واہ 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 سامل واہ ایسے مزے کروائے میلے میں جا کے پھر دوستو ٹینشن ساری دور ہو جائے گی ساری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئے گی بہت اچھے سائڈوں پہ دیکھیں دوستو جیسے فوق آئی ہوتی ہے سردیوں میں ایسے ہی سین ہو جاتا ہے گاؤں میں ہمیشہ جیسے دھوان دھوان اور یہ والے چیزیں وائرڈ انگل پہ تو بالکل ہی ہتھیرا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے ابھی بھی ابھی بھی تھوڑا سا سو سو چجک لیتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بابا شاباش بے شاباش سامل کی چھٹی بھی ہو گئی ہے بہت سالری کے اور پکڑ لیں لیکن اس آدھ کہا رہے ہیں کہ بس گھوڑے نہ چھڑا ہوسلا فضائی بتا رہے ہیں کہ دو گھوڑوں کے لیے ہم نے دوائی بنائی ہے دوستو وہ بہت فائدہ مند رہی ہے پہلے تو یہ خموش رہتے تھے اب مطلب چس تو تروت آزا ہو گئے ہیں آوازیں لگاتے رہتے ہیں کیا بات استاذ انشاءاللہ استاذ صاحب گھوڑے کو سمجھا رہے ہیں کہ یار جب میلے میں جاؤ گئے تو صرف حضرت چھے پلے کر دینا زیادہ نہیں کروائیں گے مطلب ہمیں جا کے حضرت خوش کر دینا تسلی دے دینا کہ میں ابھی ڈانس کرتا ہوں گھوڑوں کے دوسرے شکین ان کو بھی پتا چلے گا یار کوئی گھوڑا آیا ڈانس کرنے گھوڑے کو بھی سمجھاتی ہیں یہ تھوڑی بہت چیزیں اس لیے استاذ آپ گھوڑے کو سمجھا رہے ہیں ایک چیز میں بتانے کی بول گیا دوستو ایک سرپرائز آپ دوستو کے لیے نیو ہورس کے مطلب کہ ایک نیا گھوڑا لینا نہیں ہے لے لیا ہے مطلب ہمارے گروپ کے ایک نمبر ہے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو میلے کے دوران ہی دکھاؤں گا کیونکہ وہ ادھر نہیں ہے ابھی پرچیز ہو چکا ہے لیکن وہ جب آئے گا میلے پہ تب میں آپ کو اس کا شوق کروں گا سردیوں میں دوستو دیکھیں ہر چیز جو ہے ٹائم سے اپنے گھروں کی طرف جا رہی ہیں پرندے ہیں ہر چیز جو ہے اور ادھر مستانے کی ٹرائی شروع ہو چکی ہے دو تین ہی پھلے اس کو بھی کروانے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا اس کو کیا کہتے ہیں گھوڑوں کی زبان میں یہ جو بلاک والی ہے نہیں پتا بہت اچھا ہے بھائی بہت اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹ کی ویڈیو بناتے ہیں بہت اچھا ہے گھوڑا گھوڑے کے دوستو بیٹنے کا سٹائل کیسے ہے کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانے ہیں جو گھوڑوں کی شکین ہیں جو گھوڑوں کی ڈانس کو جو آپ مستانے کی روڈ کو سمجھتے ہیں صرف بیٹنے کا سٹائل آپ نے بتانے ہیں بہت اچھا ہے بھائی ماشاءاللہ شاباش بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کیا سین آرہا دوستو پیچھے گرینڈری اور آگے مستانے کا ڈانس بس بھائی بس پیچھے مستانے نے خال دعائیاں ڈالی ہوئی ہیں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اگامی چال بھائی بہت اچھا ہے نہیں کل کا دوستو اسی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے ایک قدم کرتا ہے ایک گھر کر کے پھر پاؤں لگا لیتا ہے نائی یار چاہ سے لیتے لیتے دوستو یہ اس کی سیٹنگ کروا یہ آواز آپ نے سن لی ہوگی اور ٹریننگ جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے شام ہو چکی ہے شام کی آزانیں ہو رہی ہیں اس سایڈ سے نظر اس کو ٹھیک سے نہیں آزا اس سایڈ سے نظر آتا ہے لہٰذا اس سایڈ سے چھجک بھی کھاتا تھوڑی بہت دوستو بلکل رات شام ہو چکی ہے اس سایڈ صاحب وہ سوانے کی ٹرائی کروا رہے ہیں مستانے گوڑے کو خوش کر رہا ہے اور ہم آگئے ہدھر واپس ٹیرے پہ کیونکہ ٹرائی دو ہے وہ سر فراز گھر جا چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد چوائی سٹارٹ کرتا ہوں گھائیوں کی کیونکہ سب سے پہلے اس نے اپنی گھائے کی چوائی سٹارٹ کرنی ہوں کیونکہ ہم نے تھوڑا سا لیٹ جانا ہوتا ہے ادھر سے باقی آپ کو مرگیوں کے نظارے کرواتا ہوں یہ ہمارا چیتا مرگا پھر رہا ہے اور کچھ اوپر جا چکی ہیں اور یہ ادھر اوپر بیٹھنے کی کوششوں میں ہے لیکن اس سے بیٹھا نہیں جا رہا بیٹھ جائے گا یہ بھی ان کا ٹائم ہونے والا ہے ان کی دوچھوہ سٹارٹ ہونے والی ہے گھوڑیاں گھوڑیاں آ چکے ہیں واپس اب مستانہ جو ہے اس کی یہ والی جگہ ہے فیلحال ان کو یہ خوشک وغیرہ کریں گے ساموال ادھر کھڑا ہوا ہے دوستو آج کا ولوگ کرتے ہیں ادھر ہی انڈ آج تو اندھیرہ ہو چکا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو امید ہے آپ کو میرا جاج کا چھوٹا سا ولوگ پسند آیا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا آج نے گھوڑے نے مجھے دیکھا تو آواز لگا دی اس کو بھی لے کے آتے ہیں